بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت شدید ترین سردی کے لپیٹ میں یہ خطہ تو ایسے میں اس وقت ہماری ضروریات میں جیسا کہ ابھی لاست ہم نے ہیٹر کے حوالے سے آپ کو ویڈیو پروائیٹ کی تھی تو اسی میں پھر ایسا ہوا کہ کومنٹ سیکشن میں اور ہمارے وٹس ایپ پر بہت زیادہ ریکویسٹ آئی کہ انڈکشن ککر وہ بھائی اس وقت انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے اور امید ہے کومنٹ سیکشن میں وہ اپنا اظہار بھی کریں گے کہ انڈکشن ککر کے ریویو اور انباکسنگ لے کر آیا ہوں میں اپنے بہت سارے ایسے محسن دوستوں کے لیے جنہوں نے کومنٹ سیکشن میں ترخواست کی تھی میری ضرورت تھی ایک ریگولر ایل پی جی تھری برنر ہاپ جو کہ میں الگ سے لائے ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بھی الحمدللہ آٹومیٹک آٹو ایگنیشن کے ساتھ یہ تھری برنر ہاپ ہے اور اگر آپ اس کا ریویو بھی کہیں گے تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ایمپورٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں یہ ساری اور الحمدللہ بیسٹ ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تھری برنر کے ساتھ ہے انشاءاللہ اگر آپ کی طرف سے اس کی نیمانڈ ہوئی تو اس کا بھی آپ کو جلدی ریویو مل جائے گا آٹومیٹک کے ساتھ آتے ہیں محبت جی انڈکشن کوکنگ کے حوالے سے جو کہ میں نے اپنے موسن ساتھیوں کے اسرار پر لایا ہوں تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے کہ یہ کیسے ہماری کوکنگ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اس میں خاص بات تو میں آپ کو جلدی سے یہ بتا دوں اتنی زیادہ تھنڈ کی وجہ سے زیادہ تب جو ہمارا سرکاری گیس کا نظام ہے گیس کی شارٹیج ہے سیکنڈلی الپی جی انتہائی ہائی ریٹس پر چلی گئی ہے اس سے زیادہ سستہ تو ہمیں اسی پر اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ سستہ پڑے گا اور دوسری بار دنیا میں سب سے تیز ترین کوکنگ انڈکشن پر ہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی جلد ہی دیا جائے گا ڈیمو بھی تو اس میں آج کی ویڈیو میں اس کو انباکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا پروڈکٹ ہمارے پاس آئی ہے اوبرویو دیکھتے ہیں اس کا اور اس کے ساتھ یہ جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں یہ ڈبل ککر انڈکشن سٹوگ ہے اور اس میں دو سٹوگ ہیں اور یہ ہومیج کمپنی کی طرف سے بنایا گیا ہے وارینٹڈ پروڈکٹ ہے ہومیج کی اور اس کے اگر ہم ڈیٹا شیٹ دیکھتے ہیں تو ڈیٹا شیٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اس کی پاور رینج جو ہے اس کی پاور سپلائی 220 ریگولر 50 ہٹس فریقوینسی پاور رینج جو ہے اس کی وہ 400 وارٹ مینیمم اور 2800 وارٹ میکسیمم اس کے علاوہ ٹیمپریچر ایڈیسمنٹ کے لیے انہوں نے سکسٹی سینٹی گریڈ سے ٹو فورٹی سینٹی گریڈ تک کے فکسڈ مینیو رکھے ہیں اس کے علاوہ ٹائیمر پری سیٹ ایک سے تین گھنٹے تک کے اویلیبل ہیں کسی بھی قسم کی کوکنگ کے لیے اور اس میں نمبر آف ہابز جو ہیں وہ دو ہیں یعنی کہ دو چولے بنے ہوئے ہیں جن پر ہم اپنا کھانا بنا سکتے ہیں اس کے لیے زب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو انڈکشن ٹیکنالوجی ہے یہ ہر برتن پر کام نہیں کرتی تو اس کے لیے پلیٹ سٹیل پیور سٹیل اور کچھ انڈکشن کوکر پیندے بھی کے ساتھ برتن آ رہے ہیں تو وہ اس پیشلیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو مارکٹ سروے میں نے کیا ہے اس کے مطابق ان کی قیمت بہت زیادہ ہے کافی زیادہ قیمتی ہیں وہ اس وقت کئی دکانوں پر تو بہت زیادہ قیمت لگائی گئی ہے ان کی وہ کیونکہ امپورٹڈ ہے تو یہاں پر انچاللہ اس کے اوپر بھی ورکنگ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سے معلومات اس کی پروائیڈ کی جا سکے اب اس کو میں ان باکس کرتا ہوں اور دکھاتے ہیں اس کی اوریجنل شیپ جی دوستو اس کو ان باکس کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ آج میں اپنے لیے جو فری اوپ برنر لے کر آیا ہوں آٹومیٹک اس میں میں لایا تو تھا کہ اس کو گیس کے ساتھ ہم آپریٹ کر کے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کریں گے لیکن آج تو کچھ ایسی سردی تھی کہ سیلینڈر میں الپی جی کی سیلینڈر میں بھی جو گیس موجود ہے وہ بھی پریشر نہیں دے رہی تو اس کے لیے بھی کلیات لگانے پڑیں گے اس کے لیے بھی گرم پانی میں اس سیلینڈر کو رکھ کر تھوڑا سا گیس کے پریشر کو بنانا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب الپی جی ہی نہیں چل رہی تو پانی کہاں سے گرم کر کے ہم اس کے سیلینڈر کو گرم کریں تو ہمارے دوستوں کی ڈیمانڈ بھی تھی اس سے امید ہے ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں گے کیونکہ جو الپی جی کی اتنی زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے پریشر میں بھی فرق آ رہا ہے اور پرائیسز تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ اس وقت دو گناہ پرائیسز آلموس ہو گئی ہیں جو ہم الپی جی یوز کرتے ہیں تو الپی جی کو یوز کرتے ہوئے تو اس سے بہتر ہے پھر ہم انڈکشن کو یوز کریں اور اس کے برتنوں کا معاملہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس کو باپس کر رہے ہیں جی برتنوں کے حوالے سے جو ہمارے پاس اس وقت تک کی اپ ڈیٹ ہے تو جو چائے بنانے کے چھوٹے سے چھوٹا برتن بھی اس کے لیے ہمیں مارکٹ میں تصیاب ہو رہا ہے وہ تقریباً اٹھانہ سو روپے سے چھوٹا سا دو کپ جس میں یا تین کپ آپ چائے بنا سکتے ہیں تو اس وقت کی پرائیسنگ اس کی اس طرح سے برحل اس کو پیور سٹیل کے ساتھ بھی ٹرائے کریں گے اور انشاءاللہ اس پر برکنگ ہوگی جب میں اس کو اس کی پیکنگ سے باہر نکالتا ہوں اور آپ کو اس کی شیپ دکھاتا ہوں جی دوستو یہ آپ کے سامنے اس وقت دو چونوں کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ انہوں نے ٹچ پینل ہے ٹوٹل ٹیمپریچر کنٹرول پاور کنٹرول کے لیے ٹائمر اور پروگرامنگ کے لیے دونوں کا الگ الگ کنٹرول سسٹم پینل ہے چائیڈ لوگ کے ساتھ ہے اور اس میں اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں اس وقت کافی ورائیٹیز آویلیبل ہیں جس میں سے کئی تو ہارٹ پلیٹس ہیں اس میں ہارٹ پلیٹس میں مسئلہ یہ ہے کہ انرجی کی جو کنورجن ہے وہ بہت زیادہ نقصان کے ساتھ آگے آپ کو ریزلٹ ملتا ہے جبکہ اس میں ہنڈر پرسنٹ یہ میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے آپ کے کھانے کو جو ہے پکانے میں مدد کرتا ہے برتن کے ساتھ اپنا جوڑ بنا کر اس میں لگے ہوئے سینسرز میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے بناتے ہیں اپنی حرارت کو جو کہ کنورٹ کرتے ہیں پیور سٹیل کے برتنوں میں اور خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے کوک ویر اگر آپ یوز کریں صحیح والے برتن جو مہنگے بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ان میں ان کا کنورجن ریٹ انتہائی زیادہ ہے اور اس میں کوک ٹائم حیرت انگیز طور پر کام ہے جی پلاگ ان کر دیا ہے اس کو اب اس کو پاور آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیزرز اس کا بزر دونوں پینل الگ الگ فوکس آپ کر سکتے ہیں دونوں کے الگ الگ ہیں ابھی ابھی جیسے ہم نے آن کیا تو اس نے ایرر دے دیا ہے برتن نہ ہونے کا کیسی ہو برتن نہ اٹیچ ہونے کا ایرر ہے اس میں گھریلو عام برتن سٹیل کے جو ہے اس کو اٹیچ کرتا ہوں میں اور اس میں تھوڑا پانی کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ اس پرپس کے لیے تاکہ میں چیک کر سکوں آن ہونے کے بعد شاید آپ نے سنا ہو فینس کی آواز آ لیے اس کی اور اس کے بعد اب اس کو کرنے کے بعد آن کر کے اور یہ اس برتن کو جو کہ عام گھریلو استعمال کا برتن ہے اس کو بہا خوبی اس نے پک کر لیا ہے اور بدنا فیو سیکنڈ کیمرے پر آپ شاید نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن یہاں پر اس میں سے بھاپ آنے لگ گئی ہے یعنی کہ یہ گرم ہونے لگ گیا ہے اور شاید زیادہ سے زیادہ اس نے 20 سے 25 سیکنڈ لیا ہے اس ٹوٹر پانی کو کپال کے رکھ دیا ہے یہ برتن ہمارا گھریلو عام استعمال کا سٹیل پیور سٹیل کا برتن ہے اور اگر اس کی آپ سرفس دیکھیں دیچے سے تو وہ اس وقت پروپرلی تو اس کو اٹیچ نہیں ہو رہی لیکن کچھ حصہ اس کا لگ رہا ہے اور اس وقت یہ بلکل بائلنگ سٹیج میں آ گیا ہے اس کو میں روکتا ہوں دوسرا برتن ٹرائی کرتے ہیں یہ ہے جی ایک سلور اس کو ٹرائی کرتے ہیں جی اس نے اس کو پک نہیں کیا ہے ایرر دے رہا ہے سلور کے برتن پر ایک اور ڈیفرنٹ پینے والا سلور کا برتن ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کو بھی اس نے نہیں اٹھایا ای زیرو کر دیا مطلب یہ برتن ٹھیک نہیں ہے اس میں ہمارے پاس ایک اور برتن ہے یہ پیور سٹیل میں ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ ٹرائی کرتے ہیں وہ برتن دکھا رہا ہوں جو عام گھروں میں ایویلیبل ہوتے ہیں پیور سٹیل میں ہے یہ اس میں کوئی پچی سو تین ہزار پندرہ سو پانچ ہزار کا برتن نہیں ہے اس آم سٹیل کے برتن کو بھی جو فلیٹ پیندے کے ساتھ اس کو بھی اس نے کنسیڈر کر لیا ہے اور اس ہی حساب سے یہ چل رہا ہے اور یہ ہیٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ان شارٹ ٹائم میں ہی آپ کو کوشش کرتا ہوں اس ہی میں ہی آپ کو ٹرائی کرتے ہیں چائے کتنی دیر میں بنتی ہے اپنے کریلو برتنوں میں تو وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے بہت سارے قیمتی برتنوں کی ان کی اپنی جگہ افادیت ہوگی لیکن یہ کام کر رہا ہے املنے لگ گیا اس ہی میں کافی سار ایکسپیریمنٹ چال رہے ہیں جی سارے برتن لگ رہے ہیں یہ سٹیل کا ڈول ہے جی اس کو اس میں پانی ڈالیں اور گرم کریں بھلے اس میں دودھ آیا تو دودھ بھی ڈریکٹ اُبال لیں ابھی اس میں یہ ڈالا ہے جی کھی گھی کے ساتھ پروگرام ہے ابھی ایک قدد انڈا بنانے کا دیکھتے ہیں ہی وزارڈ اس کا ملٹنگ شروع ہو گئی ہے ملٹنگ کے بعد جی اس کو اور یہ جی ملٹنگ شروع ہو گئی ہے تھوڑی پاور کم رکھی ہے تاکہ ٹھیک طرح سے گرم بھی ہو جائے سیکنڈ لی جو اس اوبجیکٹیو ہے وہ اس کو گرم کر کے اس میں ڈال رہے ہیں انڈا اوکے ہو گیا جی یہ گرم ہو گیا جی فرس کلاس اب اس میں ڈالتے ہیں ہم انڈا یہ ایکسپریمنٹل چل رہا ہے جی تاکہ اس چیز کو کلیر کیا جا سکے کہ انڈیکشن پر ہم کیا بنا سکتے ہیں اور کیا ریڈی ہو سکتے ہیں اور یہ تمام گھر کے عام استعمال کے برطن ہیں یہ جی انتہائی سپر کریکے سے بہترین انداز میں آپ کے سامنے انڈا آل موسٹ ریڈی ہے جی یہ جی اس کو پلٹ لوں میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے کو پلٹ لوں یہ جی انڈا ریڈی ہو چکا ہے لیکن یہ برطن انڈے کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہ اس وقت سوٹیبل تھا ہمارے پاس اس انڈیکشن پھولے کے ساتھ تو اسی میں ہم نے انڈا پنا لیا اور وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہیں تو ابھی برطن اس ہی میں ہم پوشش کرتے ہیں آپ کو چائے بناتے ہیں اس کی یہ جی چائے کا پروسس شروع کرتے ہیں اسے رکھ دیا اس کے بعد اس میں فریش وارٹر ساف ستھرا ڈال کے سٹارٹ کر رہے ہیں جی بسم اللہ کاؤنٹ کریں کتنی دیر لگتی ہے اس کو بننے میں بنانے میں آج چائے بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے وجہ یہ ہے کہ ٹیم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے پانچ ہزار والا برطن استعمال نہیں کیا اپنے گھریلو برطن ہی اس انڈیکشن چولے پر جو کہ پیور سٹیل میں ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس کو استعمال کر رہے ہیں اس وقت جو جہاں ٹیمپریچر ہے وہ جس وقت میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو تقریباً دو کے قریب ٹیمپریچر ہے اس وقت اور اس ٹیمپریچر میں این پی جی بھی پھڑ پھڑ کرنے لگ جاتی ہے چولے پر جو کہ کافی تنگی ہونے لگ جاتی ہے تو برحال جی اس میں یہ ڈالا ہے اس میں ٹائم کو آپ نوٹ کر رہے ہوں کہ کتنا ٹائم لگ رہا اس میں اسی دوران ہی میرا خیال ہے اس میں پتھی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا چائے کا پروسس یہ جی آج ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہماری یہ پریکٹس بھی ہو گئی آپ دوستوں کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ اس ٹھنڈے یک موسم میں ٹائم آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ کتنا لگ رہا ہے اور چینی تھوڑی کم ہی استعمال کرنی چاہیے تو یہ چینی بھی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں یہ لیں جی کام تیار ہے اب بس جو دوستوں آ سکتے ہیں تو آ جائیں پھر اور اس میں اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دوڑ ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو ہے میں نے تھوڑی پاور کم کرنی پڑی بہت زیادہ فاسٹ جو ہے نا وہ ہیٹ مل رہی ہے سیکنڈز میں سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ تھوڑی پتی پکا رہا ہوں بھائی آپ کا تھوڑا اچھی چائے پینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ تگڑی چاہے ہو کیونکہ ابھی اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے جو آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو یہ جی اب شامل کرتے ہیں میں تھوڑا سا رک گیا میں تاکہ کلر بھی آ جائے کلر ایسے تو آ چکا ہے چائے کا آپ کے سامنے ہیں تو کم و پیش ڈیڑھ سے دو منٹ لگتا ہے اس پر چائے بنانے میں اور اس میں آپ کو میں کلر بھی آ جائے چپ مچ ہلانے کے لئے تھوڑی اس کی پاور کو کم کرتا ہوں کیونکہ یہ تو عبال آنے لگ گئے اور بن گئی چائے آپ کے سامنے ہیں انتہائی سپر ٹی ریڈی ہے بلکل مینیمم وقت میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اب اس کا جو پاور کنزمشن کا پارٹ ہے وہ تو پھر اگلی ویڈیو پر رکھ دیجئے کتنی پاور لیتا ہے کیا خرچہ کرتا ہے اس کی پرائیس رینج کی بات کروں تو مارکٹ میں سنگل برتن کے ساتھ جو مل رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو مل جائیں گے سات آٹھ ہزار روپے کی رینج میں اس وقت کی پوزیشن ہے یہ ڈبل میں ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً امید ہے پندرہ ہزار روپے تک آپ کے علاقے میں مل جائے گا اور یہ اس وقت الحمدللہ چائے بلکل ریڈی ہے جی نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کی پاور کے حوالے سے بتائیں گے ہم نے پہلی ڈیش اس پر چائے بنائی ہے باقی بھی آپ کو ریویو پیش کریں گے سیکنڈلی انشاءاللہ سیکنڈلی اس کے اوپر ابھی کچھ کوکنگ کا بھی سسٹم کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے جو جو اچھی چیزیں اس پر کوک کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے گا دوستو اس کا انرڈی ٹیسٹ کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا اگر آپ اٹومیٹک چولے کے ریویو کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں سری برنر ہاپ کے علیے تو وہ بھی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کے اس سوال کا جواب انڈکشن چولے کا آپ کے سامنے موجود ہے اور جہاں تک بات ہے اس کے کنزمشن کی اس کی وارٹ پاور کی اور اس کے استعمال سے ہونے والے خرچ کی برتنوں والا خرچہ تو نکل گیا جی ہر گھر میں یہ برتن موجود ہیں پیور سٹیل کے اور انشاءاللہ اب نیکس یہی ہے کہ اس میں میں ابھی اس برتن کو بھی ٹرائے کیا ہے جو کہ نون سٹک ہمارا برتن ہے یہ بھی بہترین کام کر رہا ہے تو برتنوں کا ٹینشن نکل گیا جو ویڈیو کے شروع کے حصے میں تھی اب ساری بات آجائے گی بارٹ پاور پر نیکس ویڈیو کے لئے ملتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ سے اس کی بارٹ پاور پر بات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ